بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کا فضل کرم صافر فیدان علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے امید ہے کہ سب روٹ ٹھیک ٹھیک ہوں گے خیر و آفیس سے ہوں گے تو سب سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں شکریہ تو آج کیا لوگ کرتے ہیں جی شروع تو ابھی میں بھائی زاہد بھائی سفیان اینڈ بھائی زمفر ہم چاروں لوگ جا رہے ہیں چولستان کافی دیر سے مراد کے جب کا چینل بنایا ہی کریٹ کی ہے تب کا کوئی بھی ایسا جوہے نا ولوگ کی ہے جس میں میں نے چولستان دکھایا ایک تھا وہ بھی ٹائٹل کے نام تھا کریٹا شورٹ چولستان جو میرا خیال تھا تو اگر آپ نے وہ نہیں دیکھا تو میں اس کا لنک دسکرپچن میں دے دوں گا تو وہاں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن آج ہم بھی آبی جا رہے ہیں چولستان تو وہاں انڈیا کا بارڈر بھی ہے اور اس کے علاوہ وہاں مورچے بھی ہیں جہاں پوجی وہ جنگ کے دوران جا کے ان کے اندر تو جنگ کرتے ہیں تو آپ کو وہاں جا کے دکھاتے ہیں ابھی سفر کا منظر تک کریں ہم جانب تکریباً کیا اور آپ پندرہ کلومیٹر کا سفر تیکھ کر کے پہنچ گئے ہیں اور ہمارے چولستان میں ایک بہت ہی مشہور پیر رہتے تھے پیر چننل پیر صاحب تو ان کا یہاں پہ دربار یہ پہلوان جائیں گے تو آپ اگرہ کر لیں اس کے بعد دیکھیں گے مورچ و گیرہ تو یہ سیرا تقریباً یہاں سے شروع یہاں سے مراد کے ایک دو کلومیٹر پیچھے سے شروع ہوتا ہے اور یہ آگے تقریباً سو کلومیٹر سے بھی زیادہ آگے جاتا ہے تو آگے پھر انڈیان بارڈر بھی ہے بارڈر سے مراد کر پاکستان اور انڈیا کا بارڈر لیکن یہاں سے وہ ہے اور آگے ہیں تقریباً ساٹھ ستر کلومیٹر اور آگے ہیں تو ہم بائک پہ آئے تھے تو بائک بھی دو جائے نہیں جائے گا اور ابھی اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کیونکہ دو تین ہفتے ہو گئے ہیں ہم لوگ پلان بنا رہے ہیں ٹھیکے آئیں گے آئیں گے لیکن گرمی ہی اتنی ہوتی ہے کہ نکلنے کو دل بھی نہیں کرتا اور آج اس لئے آئے تھے کہ ہوا کا فجار رہی ہے میرے پال لیکن آپ پہ پیئر رہے ہیں تو اس لئے آگئے تھے اور یہ دیکھیں سامنے چولستان کے نظارہ وہ سامنے بھائی کر رہے ہیں اور یہ آگے یہ اس طرف پہ جاتی ہے اور یہ سیدھی جانی ہے لاہور اور لاہور یہاں سے آگے ہیں تقریباً پانسو چھے سو میرے کے آٹھ سو وہ اور پانسو یہ ہے میرے کے تیرہ سو کلو میٹر دور تک یہ جو ہے نا یہی لائیں جا رہی ہے اور باقی ابھی دربار سے ہوا ہے اس کے بعد پھر جو ہے پھر جو ہے نا وہ کرتے ہیں تو قدوم ہے کہ رون تو اب بھی ہم دربار پہ آئے ہیں یہاں پہ کافی چیزوں کے سٹال بھی لگے ہوتا ہے جس طرح کہ میں نے پیچھے دکھایا امین کا سموسے اور مخانے وغیرہ کھانے کی چیزیں تو یہ جو پیر صاحب ہیں ان کا ہر سال اوٹس مبارک ہوتا ہے اور اوٹس مبارک تقریبا میرا خیال کے میلے میلے جیسے کہتے ہیں تو وہ میلہ جو ہے چلتا ہے سات دن چلتا ہے میرا خیال سات جمعہ رات سات دن نہیں سات جمعہ رات وہ جو ہے میلہ چلتا ہے تو جب یہاں پہ میلہ ہوتا ہے اتنی عوام ہوتی ہے کہ چاروں طرف میں ایک ایک کلو میٹر تک عوامی عوام عوام ہوتی ہے تو سات جمعہ رات وہ چلتا ہے میلہ ابھی کوئی اتنا جانا خاص رش نہیں ہے کیونکہ ابھی عام ہی دینیں جنبیلہ ہوتا ہے تب تو بہت ہی رش ہوتا ہے اور وہ ہے سامنے درباز شریف بابا چننن پیر کا اور لوگ سائٹوں پہ جنہا پھڑے ہو کے اپنی دعائیں وغیرہ مانگ رہے ہیں میں ان کے ان کے وسیلہ سے جو ان کی بیمار یہاں دکھ ہیں وہ دور ہو جائیں باقی یہاں پہ یہ بھائی فوٹوگرافر بھی ہیں اور تو یہ راج درباز شریف اور یہ امام صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ نمک دیتے ہیں تو نمک پتہ نہیں میرا خیال کہ شفاہ والا ہوتا ہے شاید اس لئے کہ کیا ہے تو یہ سائٹوں پہ کھڑے ہو کے جو دعائیں میں کر رہے ہیں ابھی اتنے کم لوگ ہیں کہ جو گنتی کے لوگ ہیں نہیں تو جب میلہ ہوتا ہے تو اس سال انشاءاللہ میلہ ہوا تو آپ کو وہ بھی دکھاؤں گا جب میلہ ہوتا تو اتنی عوام ہوتی ہے کہ ہزاروں لاکھوں کے حساب سے عوام ہوتی ہے سال انشاءاللہ میلہ ہوا تو یہ مخانے یہاں کے ساملے کا سوغات ہے سوغات مطلب کہ لوگ اسے لیتے ہیں اور درباہ شریف پہ جو نہ باندھتے ہیں لوگوں میں اور یہ زیادہ چھوڑا مخانے ہی لگے ہمیں کیونکہ لوگ یہاں پہ بہت ہی لیتے ہیں تو اسی طرح یہ رہی ہیں دکانے جہاں سے بچوں کے کھلو ہونے ملتے ہیں یا انگوٹیاں وغیرہ اس طرح کی چیزیں یہ درباہ شریف کے ایریا میں جو نہ سٹال لگے ہوتے ہیں بشیر میں چھوڑا موسیقا 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 یہ سامنے ویسٹ ہے ویسٹ میں ان کے وہ کیا کہتے ہیں جاکٹیں اسے کہتے ہیں سندھی جسے ویسکورٹ بھی کہتے ہیں یہ سندھی ہوتی ہے یہ سندھی ہوتی ہے یہ ڈیر ویڈیو بنے لگتے ہیں بھائی گزام پر فتہ نہیں کاجیک کر رہے ہیں یہ چھوٹے بچوں کے خوصے ہیں بچے بچیوں مین کے جو بھی ہیں میل پی میں لگا لیں اور یہ جوتے یہاں پہ ہر قسم کی تقریباً چیز ملتی ہے ان کا کپڑوں کے علاوہ کھلونے وغیرہ اس طرح کی جو بھی بچوں کے آئٹم ہوتے ہیں اور پیاس کا بھی لگی ہے اب یہ پانی بھی کہتا ہوں تو ابھی میں نے ویڈیو کی ٹائمنگ چیک کی ہے تو ویڈیو تقریباً پندرہ منس سے ٹاپ ہوگی ہوئی ہے تو ابھی میں نے مورچے وغیرہ دکھانے تو ایسے میرا ذہن بن رہا ہے ذہن کے ایسے ہی کرتے ہیں کے ویڈیو کے دو پارٹ کر لیتے ہیں تو فرس پارٹ جو میں وہ آج ہی اپلوڈ کر دوں گا اور دوسرا جو پارٹ ہے وہ میں انشاءاللہ انشاءاللہ کل ضرور اپلوڈ کر دوں گا تو پہلے ایک اندر یہ میں نے سارا ایریا اور یہاں سے آنے کا سفر گرینری ساری اور سہرہ دکھایا اور یہ جو ہے نا آپ کو آکر دکھا دیا ہے دربار شریف تو دوسرا رہ گیا ابھی ہمارا مورچے مورچے رہ گئے ہیں کیونکہ یہاں پہ ساتھ ہی ہے انڈیا کا بارٹر تو جنگ وغیرہ چھیڑنے کے مکانات ہوتے ہیں تو اس لئے یہاں پہ پھر مورچے بنائے گئے ہیں تاکہ جو فوجی بھائی ہیں وہ لڑ سکے ٹھیک ہے تو ابھی وہ جاتے ہیں لیکن اس کا پارٹ میں انشاءاللہ کالا پلٹ کروں تو آج کی ویڈیو یہی پہ ختم کرتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کرتے تاکہ نئی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا دیں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں دوسرے پارٹ کریں